نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مضمون اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری عمت میں تیس دجال پیدا ہوں گے تھٹی سب سے خطرناک المسیح الدجال ہوگا ابھی مسیح الدجال اس کی حقیقت بھی تھوڑی سمجھ لیتے ہیں یہ یہودیوں میں سے ہوگا ہوا یہ کہ تورات میں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مسیح آنا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگوئی تورات میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یہودیوں نے ان کو جھٹلا دیا ان کو رسول مانا ہی نہ لہٰذا اگر یہودیوں کے نکتہ نظر سے ان کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو ابھی مسیح کا آنا باقی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اس طرح جو دنیا کی صورتحال ہے مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کون سے عیسیٰ؟ ان کے لئے کون ہوگا وہ مسیح الدجال اور ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقتن عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کرسچنز بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے یہودیوں کا کہ جب تک فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے لہٰذا ان کی بھرپور کوشش ہیں کہ ان کے آنے کے انتظامات کیے جائیں تو فلسطین پر وہ قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اروج کا دور ہوگا اور کوئی شک نہیں کہ جب مسیح الدجال آئے گا تو یہ تو یہودیوں کا اروج ہوگا بہت طاقتور ہوں گے یہودی اس وقت تو لہٰذا انہوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اب وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی مسیح آنے والا ہے تو یہودیوں ہی میں سے ایک شخص ہوگا جو کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ایک دن صبح کو ذکر کیا کبھی اس کو گھٹایا کبھی بڑھایا یعنی کبھی اونچی آواز میں کبھی نیچی آواز میں کبھی بہت خطرناک کہا اس کو کبھی کم خطرناک کہا آپ نے ذکر فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کی جھنڈ میں آ گیا جب ہم پھر آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا یعنی ہم ڈرے ہوئے تھے دجال کے فتنے سے آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال ان خجور کے درختوں میں موجود ہے یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے یعنی فتنوں کی وجہ سے تم آپس میں لڑو گے دجال سے زیادہ مجھے اس بات کا خوف ہے اپنی امت کے لئے پھر آپ نے فرمایا اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اسے الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا یعنی میں فوراں پہچان لوں گا کہ یہ دجال ہے تم کو بچا لوں گا اور اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا یعنی مسلمان اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ دجال ہے اور حق تعالیٰ میرا خلیفہ اور نکہبان ہے ہر مسلمان پر البتہ دجال نوجوان ہوگا گھنگریالے بالوں والا ہے کرلی ہوں گے اس کے بال اور اس کی آنکھ میں پھولا ہے یعنی ایک کانک اس کی کام نہیں کرتی گویا میں اس کو مشابہت دیتا ہوں عبدالعزہ بن قطن سے کوئی شخص ہوگا عبدالعزہ بن قطن اس سے آپ نے اس کو تشبیح دی سو جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورہ کحف کے سرے کی آیتیں اس پر پڑھیں سرے کی آیتیں شروع کی دس آخیر کی دس مقررہ وقت پر وہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان کی راہ سے وہ خرابی ڈالے گا دائیں اور بائیں فساد اٹھائے گا اے اللہ کے بندو ایمان پر قائم رہنا تو آپ لوگ نماز میں ضرور دعا کیا کریں یا بعد میں کہ اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے بچائے صحابہ بولے یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن تک ایک دن ان میں ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا ایک مہینے کے اور تیسرا ایک ہفتے کے اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں یعنی انہی دنوں کے حساب سے ہوگا اب بتائیں ہم جب یہ سنتے تو ہم کیا سوچتے کہ اچھا ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہم کہتے کیا کیوں کیسے پتہ نہیں کیا سوچتے پوسیبلیٹیز صحابہ نے کیا پوچھا اصحاب نے ارس کیا یا رسول اللہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی ان کو فکر اپنی نماز کی تھی کیسا نہ ہو کہ نماز چھٹ جائے آپ نے فرمایا نہیں تو مندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اٹکل کر کے نماز پڑھ لینا یعنی ایک سال کے برابر ہی نمازیں پڑھنی ہوں گی اس ایک دن میں اصحاب نے ارس کیا یا رسول اللہ اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی یعنی کتنی تیزی کے ساتھ چلے گا آپ نے فرمایا جیسے وہ بارش جس کو کہ ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے تیزی کے ساتھ سفر کرے گا اور آج سپرسونک اور اللہ جانے کیا کیا بلائیں تیار ہو گئی ہیں ہر چیز پر وہ سفر کر سکتا ہے سواری کر سکتا ہے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا ان کو کفر کی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے آسمان کو حکم کرے گا وہ پانی برسا دے گا تجال کے حکم سے بارش برسے گی اور زمین کو حکم دے گا وہ ان کی گھاس اور اناج اگا دے گی اور شام کو جانور آئیں گے تو پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے تھن کشادہ ہوں گے کھوکے تنی ہوں گی یعنی خوب وہ فربا ان کے جانور جو ہیں اچھے ہو کر آئیں گے پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا مگر اس کی بات کو نہ مانیں گے تو ان کی طرف سے وہ ہٹ جائے گا ان پر قہت سالی اور خشکی ہوگی ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے پہلے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد حجوم کرتی ہیں پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا وہ دو ٹکڑے اس کو کر ڈالے گا جیسے نشانہ دو ٹوک ہو جاتا ہے پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا وہ جوان سامنے آئے گا چہرہ دمکتا ہوا اور ہستا ہوا اور کہے گا کہ تُو دجال ہے اسی حال میں ہوگا کہ احق تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا سر چکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موٹی کی طرح بندیں بہیں گی جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی اب آجو کے ویپنز بن رہے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے یہ سوچ لینا پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو پائیں گے اس کو مقام لطف پر اور وہاں اس کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر دیں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے لئے رکھے ہیں وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں تو پناہ میں لے جائیں آپ میرے مسلمان بندوں کو تور کی طرف اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا ان کا بھی ذکر ہم پڑیں گے سورہ کحف میں اور وہ ہر انچائی سے نکل پڑیں گے ان میں سے ان میں کے پہلے لوگ تبرستان کے دریا پر گزریں گے جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے اس کے بعد پچھلے لوگ جب آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا میں پانی ہوا کرتا تھا اب اس کے بعد وہ آگے بھی کافی لمبا جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی جب وہاں ہم پہنچیں گے تو وہاں اس کا ذکر کریں گے ایک اور بس چھوٹی سی حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی تو جس کو لوگ پانی دیکھیں گے وہ آگ ہوگی جلانے والی اور جس کو لوگ آگ دیکھیں گے وہ پانی ہوگا سرد اور شیری پھر جو کوئی تم میں سے موقع پائے اس کو چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے اس لیے کہ وہ شیری پانی اور پاکیزہ پانی ہوگا تو دھوڑی بہت الحمدللہ بات سمجھ میں آئی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب وہ آئے گا وہ آگ کیسی ہوگی پانی کیسی ہوگی عیسی علیہ السلام کس طرح تشریف لائیں گے یہ سب کیا چیزیں ہیں فلحال متشابہ ہاتھ ہیں ہمارے لئے جب وقت آئے گا تو دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بس اس کے فتنے سے بچا لے نحمدوه ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی سورة الكهف زمان نزول اور کیا وجہ تھی کہ جو اس میں چند باتیں ہیں جن کا کئی جواب دیا گیا ہے تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں جہاں تک زمان نزول کا تعلق ہے سورة الكهف کا زمان نزول وہ پیریٹ آف ریولیشن وہ دور ہے مکہ کا جب مسلمانوں پر سخت ظلم اور ستم اور پرسیکیوشن ہو رہا تھا مسلمان سخت تنگیہ کا شکار تھے سورة الكهف میں اصحاب کهف کا قصہ سنایا گیا ہے اور یہ قصہ شروع ہی میں آ رہا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قصہ سن کر مسلمانوں کی حمد بندے جو مکہ میں اس وقت کفار کے ظلم اور ستم اٹھا رہے تھے اور ان کو معلوم ہو کہ وہ پہلے نہیں ہیں کہ جو دین کی خاطر مشکلات اٹھا رہے ہیں ان سے پہلے بھی اہل ایمان گزر چکے ہیں جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان کو بچانے کیلئے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں کیا کچھ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر چھوڑا ذرا مسلمانوں کی حوصلہ افضائی ہو اس کے علاوہ شان نزول میں یہ بات بھی روایات سے پتا چلتی ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو یہودیوں نے تین سوال ان کو سکھائے تھے وہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یہودیوں نے یہ کہا تھا مشرقین مکہ سے کہ اگر تمہارے صاحب ان سوالات کے جواب دے دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور اگر وہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں جو سوالات پوچھوائے یہودیوں نے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ پوچھ کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب قحف کون تھے دوسرا سوال کہ قصہ خزر کیا ہے تیسرا سوال پوچھوائے کہ ان سے پوچھو کہ ذلقرنین کون تھے بعض روایات میں ایک اور بھی سوال آتا ہے روح کے بارے میں جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا اور بعض روایات میں روح کے بارے میں جو سوال ہے اس کے بارے میں روایات مختلف آتی ہیں کہ خود یہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا آپ کو روک کر بہرحال یہ تین سوال جو ہیں انہوں نے پوچھوائے تھے اب جو تینوں قصے تھے یہ تین قصے جن کے بارے میں سوال پوچھا گیا یہ قصے عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو مشہور اور معروف تھے جانے پہچانے تھے فیملیر تھے وہ لوگ ان باتوں سے لیکن عربوں میں ان کا کوئی ذکر کوئی نام و نشان نہ پایا جاتا تھا تو اہل کتاب نے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے غرض سے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا کہ پتا چل جائے کہ آپ کے پاس کوئی غیبی علم ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان تین سوالات کے جوابات عطا فرمائے لیکن صرف ایک جواب کے طور پر نہیں بلکہ جو ذکر کیا گیا ان تین قصوں کو صرف ایک قصے کی شکل میں بیان نہیں کیا گیا اور یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کا انداز ہے سورہ یوسف الحمدللہ ہم نے پڑھی یوسف علیہ السلام کا قصہ وہاں پر آیا تھا ایک قصے کی طرح بیان نہیں کیا ایک سٹوری کی طرح بیان نہیں کیا بلکہ اس قدر حکمت کے ساتھ اس دانائی کے ساتھ وہ قصہ بیان کیا گیا کہ پڑھنے والے کو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے بہت سے سبق مل جائیں تو یہاں بھی یہ تین قصے بیان کیے گئے ہیں لیکن محض قصوں کی شکل میں نہیں بلکہ انتہائی حکمت کے ساتھ جو اصل مضمون ہے سورہ کحف کا جس کے ذکر ہم کر چکے ہیں دنیا کے دجل کو نمائع کرنے اور دنیا کے دجل کو پہچاننے کا ذریعہ ہے سورہ کحف کہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے یہ ہے سورہ کحف کا بنیادی مضمون اس بنیادی مضمون کے ساتھ ان تینوں قصوں کو بہت حکمت کے ساتھ ٹانک دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے اٹیچ کر دیا گیا اور ان تینوں قصوں سے بتایا گیا کہ دیکھو دنیا کے ظاہر سے دھوکہ مت کھانا یہاں کی چمک دمک عزت سے دولت سے اور سروت سے اور اقتدار سے مروب مت ہونا امپریس مت ہونا جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اس وقت اصابق کحف والے حالات سے دوچار تھے تنگی ہو چکی تھی مکہ کی زمین ان کو اپنے سے باہر نکالنے پر تلیوی تھی مکہ والے آپ کو مکہ میں رکھنا نہیں چاہ رہے تھے مکہ کی زمین آپ پہ تنگ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا اصابق کحف کا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو اللہ نے ان کے لئے بھی راستہ نکالا تو اے مسلمانوں تمہارے لئے بھی اللہ اس سے بہتر راستہ نکال سکتا ہے جو اصابق کحف کیلئے نکالا اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ایک تنگی کا حال یہ تھا کہ مکہ میں ٹھہرنا دشوار تھا شوب بنی حاشم میں مسلمانوں کو تین سال کے لئے بند کر دیا گیا تھا پہلا ایکنومک سینکشن جو لگایا گیا مسلمانوں پر وہ تو مکہ ہی میں لگایا گیا ایسا حال ہو گیا تھا بھوک سے کہ مسلمانوں کے بچوں کے رونے کی آوازیں کھاٹی سے باہر آیا کرتی تھی بھوک سے تنگ آ کر وہ درختوں کی جڑیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چمڑا عبال عبال کر اس کا پانی پی رہے تھے یہ سختی مسلمانوں پر تھی اور کہاں کہ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب قیسر اور کسرہ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں تھے تو ہو سکتا ہے کہ آج مسلمانوں تمہاری حالت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے اتنے تم تنگ ہوئے ہو ایک وقت آئے جب ذلقرنین جیسی سلطنت تم کو نصیب ہو جائے اور جو کہ ہوئی اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے سورہ کحف میں شروع میں اصابہ کحف کا ذکر ہے اور سورہ کحف کے آخر میں ذلقرنین کا ذکر ہے ذلقرنین پر دنیا بہت وسی ہوئی اصابہ کحف پر دنیا بہت تنگ ہوئی دو ایکسٹریمز ہیں اور انہی دو ایکسٹریمز سے ایمان والوں کو سابقہ پیش آ سکتا ہے ایک انتہا پر اصابہ کحف کی بچارگی قسمہ پرسی اور دوسری انتہا پر کی دولت اور ان کا اقتدار ان دو انتہاوں کے درمیان باقی جو کچھ ہوگا وہ بیچی میں ہوگا ان ایکسٹریمز کے درمیان ہی باقی حالات ہوں گے جو آئیں گے بتایا یہ گیا ہے سورہ کحف میں کہ جو بھی حالات آئیں چاہے آسانی آئے چاہے تنگی آئے ہیں سب آزمائش اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی انامات اور نعمتیں دیتا ہے کبھی مشکلات اور آزمائشیں بھیج دیتا ہے پہچاننے کی چیز یہ ہے کہ یہاں دنیا کی نعمت نعمت نہیں امتحان ہے اور دنیا کی زہمت زہمت نہیں امتحان ہے اہمیت نتیجے کی ہے انڈ ریزلٹ کی اصل امپورٹنس ہے کہ ان دونوں حالات میں سے کون اپنا ایمان سلامت رہ کر نکل گیا کس نے اپنے ایمان کو بچا لیا جو یہ سیدھی سی بات سمپل سی بات نہ سمجھ سکا وہ دنیا کے دجالی فتنے میں آ گیا دوسرے سورہ کحف مال کے بارے میں انسان کے نکتہ نظر کی اصلاح کرتی ہے مال کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے اصحاب کحف کے بارے میں ہم پڑھیں گے پتا چلے گا کہ ان کے پاس اپشن تھا ان کے پاس چوئیس تھی اصحاب کحف بڑے پیسے والے تھے انشاءاللہ بھی قصہ شروع ہوگا تو بات سامنے آئے گی بہت پیسے والے تھے اگر حالات ایسے ہوں کہ انسان اپنا پیسہ اور اپنا ایمان دونوں چیزیں قائم رکھ سکے الحمدللہ ذلقرنین کے پاس پیسہ بھی تھا ایمان بھی تھا وہ دونوں ہی چیزوں کی حفاظت کر سکتے تھے بہت اچھی بات ہے دونوں چیزیں رکھ لو اصحاب کحف کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس بھی پیسہ بہت تھا ان کے پاس بھی ایمان بہت تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے اگر یہ پیسہ رکھتے تو ایمان جاتا ایمان رکھتے تو پیسہ جاتا تو بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں مومن کے کہ اس کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ دو میں سے ایک چیز لے لو یا پیسہ بچا لو یا ایمان بچا لو تو مومن کا ربیہ کیا ہونا چاہیے اصحاب کحف کے واقعے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف ان کے لیے مال کی قربانی تھی جاہ کی حشمت کی اقتدار کی قربانی تھی ایک طرف ایمان کی قربانی تھی کحف والوں نے مال دے کر اصل دولت اپنی بچا لی اپنا ایمان بچا لیا پھر مال ہی کے زمن میں ایک اور قصہ ہم پڑھیں گے سورت الکحف میں باق والے کا قصہ آئے گا کیا روئیہ تھا اس کا اپنے پیسے کے ساتھ وہاں پتہ یہ چلے گا کہ کوئی انسان ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے اب پیسے کے ساتھ اس کا روئیہ کیا ہوگا وہ کہاں خرچ کرے گا پیسے کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہوگا پیسہ پا کر اور اس کا روئیہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہو جائے گا تو جن میں ایمان نہیں ہوتا ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ وہاں ہم پڑھیں گے پھر ذلقرنین کا قصہ آئے گا ذلقرنین کے قصے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے قرآن میں اور وہ بھی تون سمجھیں کہ جیسے کسی گھڑی کے اوپر سے ڈھکنا ہٹا کر اور اس گھڑی کی مشینری کو دکھا دیا جائے ڈھکنا کیا ہے اوپر سے ایک کور ہے جو کہ آ جاتا ہے اور پیچھے نظر نہیں آتا کہ پیچھے مشین کام کیسے کر رہی ہے اسی طرح بالکل دنیا کے بھی حالات ہیں ہم تو ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں ان ظاہری چیزوں کے پیچھے کیا فورسز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اللہ کی مشیعت کس طرح کام کر رہی ہے اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا تو جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں ظاہری ازباب کے پردے میں اللہ کی حکمت کیسے کام کرتی ہے اس کا ذکر آئے گا تاکہ انسان کا توقل انسان کا یقین اور بھروسہ ظاہری چیزوں پر سپرفیشل آرٹیفیشل چیزوں کے بجائے اللہ پر ہو جائے تو یہ چند مضامین ہیں جو کہ سورہ کحف میں آئیں گے سورت بنی اسرائیل اور سورت القحف یہ دونوں قرآن کے این وست میں آتی ہیں علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو سورتوں کی شکل میں قرآن کے بالکل وست میں حکمت کے دو عظیم خزانے ہیں جو کہ رکھ دیئے ہیں انہی دو سورتوں پر اگر انسان تدبر کر لے ان کو سمجھ جائے اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ جائے گی یہ دو سورتیں ہی اس کی اصلاح کے لیے اس کا نکتہ نظر درست کرنے کے لیے پرسپیکٹیف ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو ابھی شروع کرتے ہیں تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی سورے بنی اسرائیل سبحان اللہ سے شروع ہوئی تھی اس کا آغاز سبحان اللہ سے ہوا تھا اور یہاں الحمدللہ سے آغاز ہو رہا ہے بلکل جوڑے کی شکل ہے سورت بنی اسرائیل اور سورت القحف کی تو کل تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس کے اندر کوئی عواج نہیں ہے آئین واؤ جیم ٹیڑ کے لیے لفظ آتا ہے کروکڈنس کے لیے آئین کے اوپر اگر زبر ہو آواج تو مطلب ہوتا ہے وہ کروکڈنس وہ ٹیڑا پن جو آنکھوں سے نظر آئے پرسیپٹیبل ہو نظر آئے انسان کو ایکسٹرنل کوئی ٹیڑ کوئی خرابی کوئی کجی اور آئین کے نیچے اگر زیر ہو عواج آئین پر زبر ہے تو وہ ظاہری ٹیڑ کے لیے آتا ہے اور آئین کے نیچے زیر ہو عواج اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی انٹرنل ایرر کوئی اندرونی خرابی تو قرآن کے اندر کوئی چھپیوی خرابی کوئی چھپا ہوا ٹیڑ کوئی ہیڈن ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے کوئی ظاہری ڈیفیکٹ تو ہے ہی نہیں کوئی چھپا ہوا اس کے اندر عیب بھی نہیں کوئی ذرا سی بھی غلطی اس کتاب کے اندر نہیں کوئی بات جو کہ قرآن نے فرمائی ہو سائنس جھٹلا نہیں سکتی یہ این ممکن ہے کہ سائنس ابھی سمجھ نہ پائے کچھ حقائق کو جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن پوسٹ مارڈن ہے یہ سائنس سے آگے کی چیز ہے سائنس کیا ہے دراصل سائنس دراصل اللہ کے علم کا وہ حصہ ہے جو اس نے انسانوں کو دے دیا اپنے علم میں سے انسانوں تک جو چیز ڈسکلوز کر دی وہ چیز سائنس بن گئی ہم نے آیت القرصی میں پڑھا ہے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود ہی کچھ ان کو دے دے خود ہی کچھ دینا چاہے تو ڈسکوریز کیا ہیں انونشنز کیا ہے انونشنز کیا ہیں اجادات اور دریافت کیا چیزیں ہیں یہ اللہ کے علم کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے اپنی پسند سے اپنی رضا سے اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا اب وہ چیز سائنس بن گئی اب یہ تو بہت بڑی ہماقت ہوگی کہنا کہ جتنا حصہ ہم کو پتا چل گیا ہے اللہ کے علم میں سے بس کل اللہ کا علم وہی ہے یہ تو بہت تنگ نظری ہے بہت کچھ اللہ کا علم انسان کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اور بنائی ہیں کیا کیا اللہ تعالی کی قدرت کے شہکار ہیں جو کہ کائنات میں اس وقت موجود ہیں قرآن جو بات کرتا ہے بعض دفعہ اللہ کے علم کی وہ حد ہوتی ہے جو ابھی انسان کے پاس نہیں آئی ہوتی اللہ کے علم کی وہ باتیں ہیں جن کا علم ابھی انسانوں کو نہ ہوا ہو تو قرآن غلط تو ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے قرآن اللہ کا علم ہے اور سائنس انسانوں کا علم ہے جو انسانوں کے پاس آ چکا تھوڑا بہت تو کوئی ٹیڑ کوئی خرابی ہے ہی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن کے اندر جو سائنس کو کانٹریڈکٹ کرتی ہو یا سائنس اس کو کانٹریڈکٹ کرتی ہو کوئی عوج نہیں اس کے اندر دوسری یہ کہ جو انسان بھی اس کلام سے اس کتاب سے اپنا تعلق قائم کر لے اس کے بھی سارے کنگز اس کے بھی سارے کچھ پیچ درست ہو جائیں گے سارا ٹیڑھ نکل جائے گا ایکسٹریمز میں سے وہ نکل آئے گا متدل بیلنس زندگی ہو جائے گی اس کی اب یہی بات ایک اور مضبط انداز سے پوزیٹیو انداز سے کہی جا رہی ہے آیت نمبر دو ٹھیک 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 سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے قیمن ٹھیک ہے بیلنس ہے درست ہے ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب جو کہ متدل ہے موڈریٹ اور بیلنس راستہ ہے ایک مطلب قیمن کا یہ ہوا دوسرے قیمن سے مراد لیا گیا ہے کہ یہ دوسری کتابوں پر نگران ہے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھاتا موہی منن علیہم یہ نگہبان ہے دوسری کتابوں کے اوپر جو مینمیٹ نظریات ہیں ان کی غلطی واضح کر دیتی ہے یہ والی کتاب انسان کے جو خیالات ہیں نظریات ہیں ان کو درست کر دیتی ہے جو ان کا ٹیڑ ان کی غلطی کجی ہوتی ہے جو ان کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کو دور کرنے والی کتاب ہے تو جو انسان کے نظریات قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں وہ درست ہیں اور جو انسانی نظریات انسانی تھیوریس قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہیں کلیش کرتی ہیں وہ غلط ہیں ان کو نکال دینا چاہیے اور یہ کتاب انسان کی فطرت کے تقاضوں کی حفاظت کرنے والی ہے اعتدال کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کر دیتی ہے یہ کتاب ضروریات پوری کرنے کی گنجائش بھی ہے اسلام کی شریعت میں اور خواہشات پوری کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے اسلام کی شریعت میں کوئی غیر فطری روک ٹوک نہیں ہے کوئی انیچرل وے آف لائف نہیں دیا گیا ہم کو بہت موتدل ہے بہت بیلنسڈ ہے روح اور جسم کے تقاضوں کو بھی بیلنس کرنے والی کتاب ہے نہ روح کو اتنا دبایا گیا ہے کہ وہ مر کر رہ جائے اور صرف جسم ہی جسم کی اہمیت رہ جائے نہ جسم کو اتنا دبایا گیا ہے کہ جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور ترس کر رہ جائے اس کی ضروریات پوری نہ ہو اور صرف روح ہی روح کو اہمیت دی جائے یہ نہیں کیا گیا روح کے تقاضیں ان کو بھی پورا کیا گیا جسم کے تقاضیں ان کو بھی پورا کیا گیا اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لئے بڑا اچھا عجر ہے اور وہ عجر کیسا ہے اس کا فرمایا آیت نمبر تین اور جسم کے وہ ہمیشہ رہیں گے وہ جو عجر ہوگا وہ عجر کبھی زائع نہ ہوگا زائل نہ ہوگا نہ ختم ہوگا اور نہ ہی وہ ویسٹ ہوگا بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں مومنوں کے لئے اگر اس چیز کو ہم دنیا سے کمپیر کریں مثال کے طور پر آپ نے پیسے جمع کیے اور آپ کسی انتہائی آلہ ہوتل میں رہنے کے لئے چلی گی جب تک آپ کے پاس پیسہ رہے گا آپ اس ہوتل میں رہ سکیں گی یہی ہوگا نا سپوزنگ آپ نے سوچا کہ جب تک پیسہ ہے میں یہاں رہتی ہوں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ رہیں گی جب پیسہ ختم ہو جائے گا پھر تو نہیں رہ سکتی پھر تو کوئی رہنے نہیں دے گا اسی طرح اگر ہم آخرت کے بارے میں سوچیں اور جنت کے بارے میں سوچیں ہم اس دنیا میں آمال کما رہے ہیں ایک محدود حد تک یہ آمال کمائیں گے نا ہم کتنے عمل کما سکتے ہیں بتائیے اسی سال نوے سال سو سال دو سو سال چلیں کسی کو دو سو سال یا ایک ہزار سال کی زندگی بھی اگر ملی اور اس میں وہ عمل کرتا رہا ساری زندگی اس نے نیک آمال کرنے میں لگا دی تو ایک ہزار سال کی سمجھے کرنسی اس کے پاس موجود ہے اگر یہ کہا جاتا ہم سے قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت کہ تم نے جتنا دنیا میں رہ کر نیک آمال کیا ہے اب تم اتنا ہی جنت میں رہ سکتے ہو ہم کیا کرتے ہو سکتا ہے کوئی دس سال رہتا جنت میں کوئی پانچ منٹ رہتا جنت میں کوئی پچاس سال رہتا تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کیا کہ اچھا اب تم کو دس سال گزر گئے یا پچاس سال گزر گئے تم نے تو پچاس سال نیک عمل کرے تھے your time is up تمہاری کرنسی پوری ہو گئی اب چلو جاؤ واپس اللہ یوں نہیں کرے گا ہم اتنا تھوڑا سا اتنا محدود اتنا ہلکا پھلکا معمولی قسم کا عمل ہم کر رہے ہیں اگر وہ عمل جو ہے وہ عمل سالے کی میار پر پورا اتر گیا ایک خاص تھریشورڈ اگر اس نے کروس کر لی اور اتنی نیک عمال کتنی جمع پونجی انسان کے پاس اگر آ گئی تو بس اس کے بعد اب ہمیشہ کا داخلہ ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا ما کتینا فیہی ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ your time is up اب تم نے جتنی نیکیاں کی تھی اس کے مطابق تم جنت میں رہ لیے اب ختم ہوگئی نیکیاں تمہاری اب چلو واپس جاؤ دوبارہ کما کراؤ یہ نہیں کہا جائے گا تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو یہاں دی گئی ہے کہیں آتا ہے قرآن میں خوال دینا فیہی ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یہاں فرمایا ما کتینا فیہی ابدا ٹھہرنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور جب انسان کو بہت بڑے عجر کی بہت بڑے ریوارڈ کی امید ہو تو اچھائی کے اور بھلائی کی امید پر ہر وہ کام انسان کر جاتا ہے جو نورملی نہیں کر سکتا جب اچھے عجر کی اچھے نتیجے کی انسان کو امید ہوتی ہے اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کے لئے اپنے اوپر پڑھنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور موٹیویشن یہ ہے جذبہ محرے کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کر کے بہت زیادہ ملنے والا ہے انسان پر امید رہتا ہے تو یہ نیک لوگوں کا عجر بتایا انجام بتایا آگے فرمایا آیت چار پانچ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبَا اور ان لوگوں کو خبردار کر دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور یہ محض جھوٹ بولتے ہیں یعنی انذار کر دیجئے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ ایسی بات نہ کہیں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ولت دراصل اولاد کے لیے آتا ہے مشرقین مکہ نے اپنی دیویوں کو اللہ کے بیٹیاں کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو دونوں ہی نے اولاد سجیسٹ کر دی اللہ کے لیے تو فرمایا کہ ان کو وان کر دیجئے کہ وہ یہ کام نہ کریں بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلی ہے اور وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے تو قرآن نے اللہ کے ساتھ اولاد کی اسوسییشن پر بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اولاد جو ہے وہ اسوسییٹ کی جائے اللہ کے ساتھ کسی اولاد کے تصور کو بندھا جائے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آیت نمبر چھے یہاں تک تو آپ نے دیکھا آیت نمبر پانچ تک لوگوں کی مختلف کیٹیگریز کا بیان کر دیا گیا اور ظاہر یہی دو کیٹیگریز ہیں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سور تغابن میں کوئی تم میں سے مومن ہے اور کوئی تم میں سے کافر یہی دو چیزیں ہیں انہی کا حال بیان کر دیا گیا اب جو مبشر ہیں تبشید کرنے والے اور انزار کرنے والے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی کیفیت ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھونے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نالائے باخِعُن کا مادہ ہے با خوا عین مطلب ہوتا ہے بھیڑ یا بکری کو زباہ کرنا سلوٹر کرنا پوری طرح زباہ کر دینا ایک انسانی معاشرے کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں کبھی نہ کبھی وقت میں جب بھی آپ دیکھیں یہ تین سمجھیں کے کمپوننٹس ہیں اجزاء ہیں کسی بھی معاشرے کے اچھے لوگ برے لوگ اور اچھائی برائے میں فرق بتانے والے لوگ یہ ہر معاشرے میں رہیں گے کہیں کم ہوں گے کہیں زیادہ ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول بھیجا کرتا تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے چودہ سو سال گزر گئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور نبوت کا رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مسلسل اٹھاتا رہا جو لوگوں کو اچھائی برائی کا فرق بتاتے رہیں یہ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگوں کو فرق بتاتے رہے انذار کرتے رہے تبشیر کرتے رہے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ ہر صدی کے شروع اور ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ مجدد دین اٹھاتا رہے گا مجدد کہتے ہیں تجدید کرنا رینیو کرنا فریش کر دینا دین کو تو اللہ تعالیٰ مسلمان امت ہی میں سے مجدد اٹھاتا رہے گا جو دین کی اصلاح کرتے رہیں گے جو بدات ہیں یا غیر اسلامی رسومات ہیں یا غلط اقائد نظریات جو دین میں آ کر شامل ہو گئے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے اور دین کو اس کی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ سے رہی اچھے لوگ برے لوگ اور اچھائی برائے میں فرق بتانے والے لوگ مسلمان امت میں سے ایسے لوگ اٹھتے رہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ام من امتن اللہ خلا فیہا ندیر کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کہ خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو کس طرح سے بھیجا کیا ہے یا واللہ اللہ خودی بہتر جانتا ہے کہ دوسری بستیوں میں کیسے گیا اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور اچھائی برائے کا فرق بتانے والے بھی الحمدلللہ موجود ہیں ہی اب یہ جو کیٹیگری ہے جو کہ لوگوں تک انذار کرے اور تبشیر کرے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ان کی نیت ان کے دل کی حالت کیسی ہونی چاہیے اس کا یہاں پر ذکر ہے ان کی جذباتی کیفیت کا ہم جہاں اس چیز پر زور دیں کہ ہمارے پاس علم آئے ہم دلیل سے بات کریں ہم لوگوں تک پیغام کن الفاظ میں پہنچائیں یہ سب چیزیں بھی بہت اہم ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ انسان کے پاس درست علم ہونا چاہیے دلائل ہونے چاہیے پروف اور لوجک سے وہ بات کریں ان چیزوں پر تو زور ہے ان کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ دعوت کے الفاظ ہی پر ہم غور کرتے رہ جائیں اور دعوت کے الفاظ ہی کی ہم فکر کرتے رہ جائیں اور جس جذبے کے ساتھ جن ایموشنز جن فیلنگز اس کے ساتھ دعوت دینی چاہیے اس کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ دعوت دینے میں جہاں الفاظ خسنوں تک پہنچ رہے ہیں وہاں بولنے والے کے جذبات خیالات احساسات بھی تو پہنچ رہے ہیں اگلے تک بہت کچھ کنوے کر رہا ہے بولنے والا اور جو لوگ دین میں آ چکے ہوتے ہیں جن کو صحیح غلط کا علم ہو چکا ہوتا ہے وہ چاہے اپنی نظر میں بڑے ہو یا نہ ہو وہ اپنے آپ کو چاہے معمولی اور حقیر ہی سمجھیں اور ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ نہایت معمولی نہایت حقیر ہوں وہ اللہ کی نظر میں اور بہتری انسان کی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معمولی ہی سمجھے بہت عالی نہ سمجھنا شروع کر دے کہ میرے پاس دین کا علم آ گیا میں نے دین پر عمل شروع کر دیا اب میں بہت عالی ہو گیا یہ تو نہ سمجھے اپنی نظروں میں تو چھوٹا ہی رہے لیکن وہ یاد رکھے کہ وہ دیکھنے والوں کی نظروں میں بہت عظیم ہو چکا لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے دین میں آئے ہوئے ہیں یہ تو کب سے دین پر عمل کر رہے ہیں اب یہ جو پہلے سے دین میں آ چکا وہ نیو کمرز کی طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا وہ نیو کمرز کی طرح نہ بے سبری کا اظہار کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جلد بازی کا اظہار کر سکتا ہے اور نہ ان کی سطح پر آ کر ان سے برابری کا معاملہ کرنے کی فکر کرے وہ سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے میں اپنی نظر میں کم ہوں لیکن یہ مجھ کو بہت عالی سمجھتے ان کی توقعات ان کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بہت زیادہ ہیں تو اس طرح وہ لوگوں کی نظر میں جو اس کو مقام حاصل ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے اپنی سینئورٹی کا احساس رکھے کہ میں سینئر ہوں میں ان سے پہلے دین میں آ چکا میرا درجہ اگر بڑا ہے تو اللہ سوال بھی مجھ سے زیادہ کرے گا کہ تم کو تو پتا تھا تم کیسے ان کے لیول پر آ گئے تم اتنے امیچور کیسے بن گئے یہ تو ایمیچرز تھے بچارے نئے نئے آ رہے تھے تم تو کب سے دین پر عمل کر رہے تھے دین سن رہے تھے تو تمہاری کیفیت تمہارے جذبہ تمہارا غصہ ان جیسا کیسے ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آلہ ترین سطح پر تھے ایمان کے اور عمل کے ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی جب وہ دین بتایا کرتے تھے لوگوں کو الفاظ تو تھے ہی بہت حسین ان کے بہت خوبصورت ایک تو ظاہر ہے اللہ کا کلام بیان فرما رہے ہوتے تھے وہ اپنی مبارک زبان سے اور دوسرے خود جو ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے وہ کچھ کم حسین نہ تھے بہت خوبصورت الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ساتھی ساتھ جس چیز نے عربوں کو بدلا وہ صرف الفاظ نہیں تھے جس چیز نے عربوں کو بدلا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پلس جذبات یہ ایڈیل کمبینیشن ہے اگر ہم پر اثر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ کا کوئی نتیجہ دنیا میں نکلے اور نہیں ہی نکلے تو کم از کم اللہ قبول کر لے تو الفاظ اور جذبات دونوں کے بارے میں موتات رہیں الفاظ بہت اچھے اچھے ونیر بڑا خوبصورت یوں کر لینا چاہیے ہمیں یوں کرنا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ویری پروپر الفاظ بہت اچھے دل کے اندر بدگمانی غصہ نفرت ایریٹیشن بات کیوں نہیں سنتے سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ان کو درست کیوں نہیں ہوتے کب تک ایسے رہیں گے یہ تمیز کب آئے گی آخر ان کو کب سیکھیں گے یہ جب جنجلاہٹ جنجلاہٹ اندر اندر مبلغ کے دل میں خدبت کرتی رہتی ہے پھر ایک دن وہ ابلتے پانی کی طرح باہر بھی آ جاتی ہے اور پھر لوگوں پر اثر نہیں ہوتا لوگ اتنے بدزن اتنے بددل ہو جاتے ہیں اتنے ڈس ہٹڈ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں دین پڑھانے والے یہ ہیں مبلغ حال تو دیکھو ان کا کیا ان کے دلوں کے اندر کی حالت ہے کسی گندگی کے ڈھیر کی اوپر اگر بہت خوبصورت سے ہم کبر چڑھا دیں تو گندگی کا ڈھیر بدل کر اچھا تو نہیں ہو جائے گا وہ کوئی بہت اچھی کوئی پلیزنٹ چیز تو نہیں بن جائے گی تو اندر اتنی ساری گندگی بھریوی اتنا غصہ اتنا ایریٹیشن اتنی نفرت اتنا دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں جو ہیں وہ دل کے اندر بیٹھی ہو تو اسے مبلغ کیسے مبلغ ہو سکتا ہے کتنا بھی علم اس کے پاس کیوں نہ ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو بہتر ہے کہ وہ تبلیغ نہ کرے وہ قیدے دیکھیں مجھے معاف رکھیں اس کام سے میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اس قابل نہیں تو یہاں ہمیں جذبات نظر آرہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس جذبے سے بلائے کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو کتنا پیار آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لعلہ کا باقی و نفس کا علیہ آثارہم اے نبی لگتا ہے آپ تو زبا کر لیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لارہے اس قرآن پر اتنا غم ہو گیا ہے آپ کو یہ تو کہیں نہیں کہا کہ آپ غصہ چھوڑ دیجئے آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کیوں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے کیوں آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے دفع کریں ان کو نہیں سنتے تو جانے دیں یہ تو طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم چڑ گئے ہیں فلان سے اور جب آپ چڑ کر بتائیں گے اگلا بے وکوف تھوڑی بیٹھا ہے آپ کی چڑ کیا وہ نہیں سمجھ پائے گا فوراں آپ کی چڑ سمجھ لے گا وہ اوپر اوپر سے آپ کچھ بھی کرتے رہیں کوئی لہجے میں جھٹک کوئی الفاظ کی خرابی کوئی تیوری کا بل کوئی چہرے پہ ناغواری لوگ اندھے نہیں ہیں اور جو دین میں نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں وہ تو پہلے بڑے سہمے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اتنی جلدی ڈر جاتے ہیں کہ بس ایسا ہے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چڑیوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا کہ ذرا سی کوئی ابرف مومنٹ ہوتی ہے تو اگدام فور سے چڑییں اڑ جاتی ہیں ساری دانہ ڈال کر پھر کتنے سکون سے ہم بیٹھ کے دیکھنے ہیں نا ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں چڑیاں آ رہی ہیں ہلو نہیں بلکل اس طرح مبلغ کو ہونا چاہیے اتنا ٹھہرا اس میں ہونا چاہیے یہ آ رہے ہیں ابھی آپ نے دانہ ڈال ہے ابھی چگنے آ رہے ہیں آپ نے کیا سمجھا ان کو بڑے ماہر ہیں وہ اتنے پکے وہ دین میں ہوتے تو وہ کیوں آپ کے پاس آتے ان کو ضرورت نہیں تھی آنے کی وہ آگر بیٹھے ہیں آپ کے پاس تو سیکھنے آئے ہیں اگر وہ سیکھے سکھائے ہوتے تو آپ کا کیا کام تھا پھر ہم چاہتے ہیں سیکھے سکھاؤں کو سکھائیں تو سیکھے جو ہیں ان کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے پھر ویسٹ آف ٹائم ہے یہ تو یاد رکھیں کہ وہ سیکھنے آئے ہیں اگر وہ سیکھے ہوئے ہوتے تو یہاں نہ آتے اگر سیکھے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو عجر کہاں سے ملتا